اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری بحلالوکتتن من لسانی یفقہ ہو قولی محترم ناظرین 313 کے ساتھ میں ہوں اسرار بڑائچ گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا مختلف قسم کی چیزوں کا مختلف قسم کے معاملات کا جو غلط العام ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے بہت سے الفاظ بہت سے الفاظ کے مفہوم اور کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ کرتے چلے آئے ہیں جو غلط العام ہو چکی ہیں اور جس نے وہ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کا جو دنیادی سٹرکچر ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے گزشتہ اپیسوڈ ہم نے دو کمیونٹیز کے حوالے سے یہ بات کی کہ وہ بدترین سماجی دہشتگردی کا شکار ہیں اور ہم بحثیت قوم ان کے ساتھ دہشتگردی کر رہے ہیں ناظرین ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں مختلف حقات میں مارشاللہ لگتے رہے اس نے ذروکار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کر کے جنرل زیادہ لگت نے بھی مارشاللہ نافذ کیا اور یہ والا مارشاللہ کا مبیش گیارم برستہ جاری رہا اب جنرل زیادہ لگت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی سپورد ہو چکا ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے لیکن آج جب حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جنرل زیادہ لگت کے دور میں ایسی تباہی پھیری گئی اس وطن کی اس ملک کی اور ایسی چیزوں کے بیج بوئے گئے کہ جو آج بھی جن کی فصل ہم آج بھی کٹ کٹ کے تھک گئے ہیں اور وہ فصل جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ایسے خوفناک بیج بوئے جنرل زیادہ لگت ان میں ایک تو یہ افغانستان کا جو سو کارڈ جہاد تھا جس کو اس دور میں زیادہ لکھ نے شروع کروایا اور اس کو جہاد کا نام لیا اس کے لئے اس نے جماعت اسلامی کو یوز کیا جماعت اسلامی کو یوز کیا جہاد کا نام لیا جہاد کی آڑ میں نوجوانوں کو ایکسپرائٹ کیا نوجوانوں کا استحصال کیا ماں باپ کے بچے مروائے اور یہ کہہ کے کہ یہ جہاد کر رہے ہیں اور یہ جو یہ شہید ہو رہے ہیں اور سیر جنت میں جائیں گے ایک تو یہ خوفناک کام اس نے کیا اب اس دور میں سیوٹی نائن میں جب رشیہ وہاں پہ افغانستان میں آیا اور وہاں سے لے کے ایٹی نائن تک یہ جو پریڈ ہے اس دور میں جو مجاہدین سو کارڈ مجاہدین جو تیار ہوئے تو اب انہی مجاہدین کو جنرل پرویز مشرف کے دور میں جنرل پرویز مشرف کے ماشاء اللہ میں ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا اور ان کو ایک ایک کر کے مارا گیا اور ان کو پکڑا گیا گرفتار دیا گیا اور امریکہ کے حوالے دیا گیا ایک تو یہ بیج گویا اس میں زیادہ دیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اسی زیادہ دیا کے دور میں ہی فرقہ واریت کا بیج بھی گویا گیا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسا دور تھا کہ جب فرقہ واریت پاکستان میں اروج پر تھی سپیچلی شیعہ اور سونی جو فسادات تھے اور یہ قطر و غارت گئی تھی یہ اپنے پیک پہ پہنچی ایک طرف سپاہ صحابہ کو کے نام سے تنظیم بنائی گی جس کو مولانا آزم تارک نے لیڈ کیا اور اس کو کانٹر کرنے کے لیے پھر جو ہے دوسری طرف بھی جو اہل تشیع ہیں انہوں نے بھی تنظیم بنائی اور یہ آئے روز یہ ایک دوسرے گزوروں کو قتل کرتے رہے اور اس کو پر موڑ کیا جنرل زیاء علاق میں اگر جنرل زیاء علاق کے دور میں اور بھی بہت سی حرابیاں ہوئیں مگر ایک اور کام جیسا کہ میں نے کار دو کمیونٹیز کا آپ کے سامنے زگر کیا ایک کاردیانی کمیونٹی اور ایک کرسچن کمیونٹی تو زیاء علاق کے دور میں ایٹی فور میں زیاء علاق نے اس آئیڈنس کے تحت کاردیانیوں پر یہ پبندی لگ گئے کہ وہ کسی بھی اسلامی اسطلاع کو یوز نہیں کر سکتے مثلا وہ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے وہ اب اس کو عبادتگاہ کہیں گے وہ ازان نہیں لے سکتے وہ کرما نہیں پڑھ سکتے وہ سو میسو وہ شاید وہ قرآن پاک بھی گھر میں نہیں رکھ سکتے جتنی اسلامی اسطلاحات ہیں وہ ان کو یوز نہیں کر سکتے یہ آرڈینس جاری کیا جنرل سیاہ علاق نے جس کا نام امتنائق کا یعنیت آرڈینس رکھا گیا اب وہ قانون کا حصہ بن چکا ہے اور اس کی بیس پہ جس طرح سے میں نے آپ کو کل بتایا کہ بترین سماجی دہشتگردی ہو رہی ہے اور بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ٹرائپ کیا جاتا ہے کسی بھی بندے کو کہ وہ کلمہ پڑے وہ کلمہ پڑے اور آپ اس کے حلاف ایف آئیار ترزی کرواتے ہیں یہ چونکہ مرضی ہے اور اس نے کلمہ پڑا ہے تو یہ کلمہ پڑنے کا قانونی طور پر حق نہیں رکھتا تو اس کو گلتاہ کر لیا جائے ایف آئیار بھی ہوتی ہے گلتاہیاں بھی ہوتی ہیں سلائے بھی ہوتی ہیں اگر کوئی بندہ اس کی رپورٹ بنانا چاہے اور جائزہ لینا چاہے تو سارے پورے ملک سے اعداد و شمارے کٹھے کر سکتا ہے ہمارا ڈوکر جو پاکستانی میڈیا ہے یہ تو ہر اس کی جورتی نہیں کرتا بی بی سی پہ کبھی کبھی اس حوالے سے کوئی نہ بھی رپورٹ آ جاتی ہے مندریاں پر وہ بھی یہ گچے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہوتی لیکن بیرل وہ بات کرتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹیوٹی جاری ہے مسلسل کتہ نظر میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس بات میں سائٹ پر رکھیں کہ کس کے کیا نظریات ہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا افتراف کرتے ہیں یہ ایک علیہ دم بات ہے لیکن بحثیت انسان اگر ان چیزوں کو اگر کامن سنس کو آپ جوز کریں تو وہ یہ میں بتاتی ہے مثلا میں میں کلمہ پڑھ جاؤں اور میرے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوگا ہے وہ سن رہا ہے اور وہ مجھے یہ کہہ کہ آپ نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے اس پیس پہ تو آپ کسی بھی فرد کو چھوڑ دیں کاجیانگی مردی ان کو تو چھوڑ دیں کہ کون کیا ہے اور کون کیا کرتا ہے آپ کسی بھی فرد کو آپ یہ کہہ دیں کہ تم نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا وہ کہے گا میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر میں یقین رکھتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں یقین رکھتا ہوں حاتم النبیین پر میں یقین رکھتا ہوں آخرت پر میں یقین رکھتا ہوں اللہ کی کتابوں پر میں یقین رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دوسرے جو پیغمبر اور انبیاء آئے ان پر میں یقین رکھتا ہوں یومِ حساب پر تو یہ ساری بات ان کا اگر وہ یقین رکھتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں تم یہ ساری باتیں غلط کہہ رہے ہو تمہیں یقین نہیں ہے اب میرے پاس کیا پیمانہ ہے کہ میں یہ ثابت کر سکھوں کہ نہیں میں دل سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کسی فرد اصولی بات یہ ہے اور یہ کامن سنس کی بات ہے اس کے لیے کسی بندے کا بہت زیادہ سمجھ دار ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے کانون کی کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے کوئی آدمی دین ہونا کو ضروری نہیں ہے یہ کامن سنس کی بات ہے کہ میرے ایمان اور میرے کفر کا فیصلہ کرنے کا حق نہ ریاست کو حاصل ہے اور نہ ہی کسی فرد واحد کو اور نہ ہی کسی گروہ کو نہ ہی کسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ میرے ایمان کا فیصلہ کرے کے میں کاؤں مگر بدکسپتی سے پاکستان میں یہ ہوا ریاست نے فیصلہ بھی کیا اور ریاست نے کانون بنا کے یہ طبقے کو محدود کر دیا اب اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے اس کا فائدہ ایک خاص ایک مقصود طبقہ اٹھا رہا ہے کہ جو اس بیس پہ لوگوں کو ایک مقصود کمیونٹی کے لوگوں کو ایکسپورائٹ کرتا ہے اور مسلسل ایکسپورائٹ کرتا ہے چلا جا رہا ہے اچھا اس معاملے کا دلچسپ پہل ہوئی ہے کہ وہ جو متاثرہ کمیونٹی ہے وہ جون جون ان کے حلاف اگریشن ہوتا گیا وہ اپنے آپ کو محدود کرتے گئے اور میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ ان کا مظلوہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا جائے کیونکہ وہ ریزسٹ ہی نہیں کرتے وہ مضاحمت ہی نہیں کرتے آپ جانتے ہیں جیسا کہ ہزارہ قبیلہ جو ہے ان کے حلاف جب بھی کوئی کاروئی ہوتی ہے ان کے قدل و غارت گری کی تو وہ ناشی لے کر دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں کوئی ایک ہم نہیں کرتے مگر پروٹیسٹ کرتے ہیں انتہائی شریفانہ انداز میں پرومن انداز میں پروٹیسٹ کرتے ہیں یہ ایسی کمیونٹی ہیں یہ پروٹیسٹ بھی نہیں کرتے ہیں جو مار کھاتے ہیں چپ کرتے کھاتے ہیں اور کھا رہے ہیں اور پروٹیسٹ نہیں کرتے تو حالانکہ ایٹ لیسٹ مینیمم لیور پہ ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تو یہ ایک بدترین سماجی دہشتگردی کی شکل ہے جو جائی ہے اس سوالے سے بہت اہم بات اگرچہ یہ لوگ ایگزیمپل دیتے ہیں اس کی جس وقت بات کی ہی جاتی ہے تو جو مسجد زرار مسجد تھی زرار کے نام سے مسجد بنائی گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا کہ اس مسجد میں نہ جائے اب ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عربی تھا شائر تھا کوئی تو اس نے ہجو لکھی لکھنی شروع کی لکھنی کیا شروع کی مسجد نبی کے باہر آ کر بولنی شروع کرتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماد سے اس مجلت تھی وہ بندہ آیا اور اس نے یوں کہہ دیں عام لفظوں میں کہ خدا نحاسہ نعوذ باللہ گستا ہی شروع کرتی شائر کی شکل میں کچھ صحابہ اٹھے اس کو مارنے کے لیے یا پکڑنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو حکم دیا اور ان سے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو اب حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اٹھے مولا علی اٹھے اور اس بندے کو پکڑ کے ایک سائٹ پہ لے گئے کچھ لوگوں کو تجسس تھا جو اس محفر میں مجلس میں صحابہ کی مجلس میں موجود تھے ان کو تجسس تھا تو کچھ اور بھی لوگ ساتھ شامل ہو گئے ہوں گے تو وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مولا علی کیا کرتے ہیں اب تھوڑے فاصلے پر جا کے مختلف روایات ہیں انہوں نے وہ جو بندہ تھا اس کو کھانا کھلایا اس کو اونٹنی دی اس کو پیسے دی یہ زادہ راہ دیا جب یہ سارا منظر دیکھا تو جو لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اب اس کی زبان کٹے گی وہ واپس گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے شکایت کی کہ آپ نے تو حکم دیا تھا زبان کٹنے کا مگر علی نے کیا کر دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہی مقصد تھا اور میرا یہی مطلب تھا اور مجھے علم تھا کہ میری بات کو صرف علی ہی سمجھے گا تو اس نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا تو اگلے روز فجر کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ جو ایک دن پہلے شانِ اکدس میں گستاہی کی کر رہا ہے وہی بندہ دوبارہ مسجدِ نبی میں آیا ہاتھ جوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں بھی ماں کی مسلمان بھی روا اور پھر ابھی ساری زندگی اس نے کسیدے لکھے یا کسیدے پڑھے تو اس سے یہ کہا گیا اس کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ دبان کاٹنے کا اصل میں یہ مطلب ہوتا ہے اور یہ تھی وہ دبان کاٹنے کا اصل مفہوم اور مقصد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی حدایت فرمائی تھی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رحمت اللہ العالمین صرف اس دنیا کے نہیں تمام جو عالمین ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ کتنے عالمین ہیں تو ان سب کے لیے جس ہستی کو رحمت بنا کر بھی جا گیا اس ہستی کے نام پر قتل و غارتگری اس ہستی کے نام پر ظلم اور جبر کا سلسلہ اس ہستی کے نام پر سوشل بھائیکار اس ہستی کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا زیادتی ہیں تو میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی سو اس پر غور کیجئے گا ناظرین انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے اسی طرح کی چیزوں اور ہی باتوں کے حوالے سے مزید بھی ہم گفتو کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی اجازت چاہتا ہوں سوالہ